اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس طرح ویڈیو تمہارے چینل ضرور سبسکرائب کریں امید کہتے ہیں آپ با خیاریت ہوں گے یوں ہمسکراتے رہے ہیں اپنے اور اپنے پیاروں کا اپنے پیاروں کا خیار رکھے اور ان کے درمیان خوشیں بانتے رہیں تو تو چلتے ہیں جی آج کی ویڈیو یہاں پہ اپنا میجے صاحب کی ویڈیو ہے ویڈیو کا ٹائٹل ہے آرمینیا آسک انڈیا فارس کوئی بڑا موس مزال دیکھتے سب سے پہلے ویڈیو پھر دیتا ہوں گے ریکشو یہ جو ہمارے اینرائیز ہیں جو امریکہ میں رہتے ہیں جو اسٹریلیا میں رہتے ہیں کینیڈا میں رہتے ہیں یورپ پورے یورپ میں کہیں بھی دنیا میں ان کی بہت اچھی ریپوٹیشن ہے جو اوورال ایمپریشن ہے انڈیانز کا کہ دیز پیپل فالو دو لاؤ ٹرکی وہی ملک ہے جو کشمیر 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 بنے گا پاکستان کافی وہ مطلب گانے گونے گا تا ہے آزربیجان یہ مانے گا کہ جو بھارت میں آرمینیا کو ہتھیار سپلائے کریں انفرینڈلی سٹیپ یار اگر انفرینڈلی سٹیپ ہے تو تم کیا کرلو گے تم یہ بتاؤ ایک تو یہ ہے کہ کوئی بھی اوورسیز پاکستانی اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں پاکستان میں انویسٹ کیوں کروں اور جب پاکستانی پاکستان میں انویسٹ نہیں کر رہا تو بہار والا جو ہے وہ کہتا ہے جو بھارت کے لوگ ہیں وہاں پہ جن کو ہم این آرائیز بولتے ہیں نون ریزیڈنٹ انڈینز جو وہاں پہ رہ رہے ہیں امریکہ میں وہ امریکن سٹیٹنز ہیں کنی کے پاس گرین کارڈ ہے کچھ کام کرنے کے لئے گئے ہیں وہاں پہ تو یہ اپنی کانسٹیونسی کے بارے میں بتا رہا ہے پولیٹیشن ہے یہ رچ میکاربک یہ بتا رہا ہے کہ انڈینز جو ہیں جو ہندوستانی مول کے لوگ جو وہاں پہ امریکہ میں رہتے ہیں they are only one percent of america actually slightly less than one percent ہے لیکن آپ مان سکتے ہیں round off کر کے کہ one percent of the american population ہے ایک پرتشت وہ بھارتی ہے لیکن 6 percent tax وہ لوگ دیتے ہیں یعنی کہ 6 گناہ زیادہ کسی اور سے اگر آپ ایوریج لے لیں امریکنز کی 6 گناہ زیادہ tax دیتے ہیں یہ کہتا they are among the top producers and they do not cause problems they follow the laws دیکھیں نا یہ میں کئی بارے کہہ چکا ہوں یہ جو ہمارے nr eyes ہیں جو america میں رہتے ہیں جو australia میں رہتے ہیں canada میں رہتے ہیں یورپ پورے یورپ میں کہیں بھی دنیا میں ان کی بہت اچھی reputation ہے اور یہ کیسے ہوتا ہے مطلب یہ نو یہ ہوتا ہے سنسکار سے آپ کبھی بھی دیکھئے گا میں کسی اور ملک کو کسی اور دیش کو میں برا نہیں کہہ رہا لیکن فوٹبال کبھی ورلڈ کپ ہوتا تھا قطر میں پھر فرانس کے اندر رائٹس ہو گئیں امیگرنٹس نے وہاں پہ توڑا پھوڑی کر دی آگ لگا دی پتہ نہیں کس چیز کو لے کے جس ملک نے ان کو پنہ دی ہے وہ اپنے ملک میں پریشان تھے اپنے ملک سے بھاگ کر آئے فرانس یا یورپ میں یہ تو یورپ میں بہت common ہے اور وہاں پہ پنہ لے رہے ہیں وہاں پہ بے روزگاری بھتہ بھی لے رہے ہیں وہاں پہ ساری facilities لے رہے ہیں لیکن موقع آتے ہی جس کے وہ مہمان ہیں جس ملک کے وہاں پہ آگ لگانے میں سب سے آگے یہ کافی ایسا ہوتا ہے کافی دیش کے لوگ ایسا کرتے ہیں لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں ایسے لوگ چاہیے یہ رچ میکارمک جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگ چاہیے ہمیں بھارت میں بکہ ایمریکہ دوستوں سمجھئے it's a nation of immigrants پہلے تو وہاں پہ Red Indians تھے جو Red Indians ہوا کرتے تھے وہاں پہ Native Americans بھی ان کو بولا جاتا ہے اور ان کو American Indians Indian Americans ہم لوگوں کو مطلب جو بھارت کے مولکے ہیں اور American Indians الٹا پھر یہ لوگ جو ہیں نا پہلے وہاں پہ تھے پھر ہی Europe سے settlers آئے دنیا بھر سے وہاں پہ settlers آئے اور جتنے بھی وہاں پہ Whites ہیں گورے ہیں وہ تو زیادہ تر European ملکوں سے ہی آئے وہاں پہ اور امریکہ کو انہوں نے بسا دیا پھر وہاں پہ slave trade ہوئی اور وہاں پہ پھر افریقہ کے مولکے لوگ آئے وہاں پہ as slaves لائے گئے وہاں پہ Chinese لائے گئے سب کچھ لائے گئے جو Indians گئے نا یہ education کے اس پہ گئے زیادہ تر کی بات کر رہا ہوں اور سب کی بات نہیں کر رہا زیادہ تر جو Indians ہیں وہ education کے اپنے دم پہ اپنے بلبوتے پہ گئے اپنے qualification کے اپنے professional excellence کے بل پہ اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ ہیں وہ صرف ایک پرسنٹ ایک پرتیشت ہے لیکن پورے دیش کا چھے پرتیشت وہ ٹیکس دیتے ہیں ایک میں سے پانچ کہہ رہا ہے کہ میری constituency میں یہ بتا رہا ہے جو congressman یہ اس کے words ہیں کہ ایک میں سے پانچ تو Dr. Indian ہے میری constituency میں یہ لوگ rules follow کرتے ہیں اور integrate ہو جاتے ہیں society کے اندر یعنی کی آپ کو یہ نہیں دکھے گا کہ ہندوستانیوں نے کوئی ڈاکہ ڈال دیا bank robbery کر دی کچھ وہاں پہ murder کر دیا مطلب کبھی کسی کا one-off case کوئی dispute ہو گیا وہ الگ چیز ہے but جو overall impression انڈیانز کا کہ these people follow the law self-respecting لوگ ہیں اپنی عزت کرتے ہیں دوسروں کی عزت کرتے ہیں they follow the law integrate ہو جاتے ہیں کئی communities integrate نہیں کر پاتے ہیں اب ہندوستانی ہیں وہاں پہ اس کے ہندوستانی بھی دوست ہوں گے اس کے گورے بھی دوست ہوں گے وہاں پہ لیکن کئی لوگ ہیں جو نہیں کر پاتے ہیں اور اکثر پاکستان میں بڑا discussion ہوتا ہے کہ یہ ہے کہ بھارت کے جو NRIZ ہیں یہ اتنا کیوں successful ہو گئے اور ہمارے NRIZ you know اتنے successful کیوں نہیں ہو پائے اس کا یہی کارن ہے آپ نے بچپن میں you know سنا ہوگا اور یہ میں جو پاکستانی diaspora ہے میں اس کو بھی بول رہا ہوں اور دو پاکستانیز ہیں جو اکثر مجھ سے بھی یہ سوال پوچھتے ہیں میجن صاحب یہ چکر کیا ہے کہ انڈیانز اتنے successful وہاں پہ یہ پڑھائی لکھائی سے لینا دینا ہے اس کا directly میڈل کلاس ویلیوز ہیں جو ان کے ماباب نے دی ہیں جو باہر گئے ہیں میڈل کلاس ویلیوز اور پڑھائی لکھائی ایک فوکس ہے ایڈیوکیشن پر جو ہمارا کلچر ہے وہ ماباب وہی ویلیوز دیتے ہیں جو کلچر ہے مطلب جو ہمارا انڈیان کلچر ہے وہ فالو کرتے ہیں وہ تو اس میں تو ہے ہی واسودہی کو to become the world is a family مانتے ہیں لوگ کئی لوگ مانتے ہیں تو جاتے ہیں then they behave like that کیونکہ بچپن سے یہی سکھائے گیا ہے کہ کوئی بڑا نہیں ہے کوئی چھوٹا نہیں ہے ہم سب برابر ہیں سب سے مل جل کے رہنا ہے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا تو اس لئے آپ دیکھیں گے کہ they are very very successful تو جو پاکستانی مجھے لگاتار لگاتار بولتے ہیں کہ دیکھو میں یہ نہیں کہتا کہ کھیلنا کودھنا نیچے پر لیکن پرانی کہا ہوتا ہے اس لئے میں تھوڑا سو اس کو چینج کر کے بتاتا ہوں کہ پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب کھیلو گے کودو گے بنو گے کباب پاکستانی بھائیوں میں نو اس لئے پڑھو لکھو اپنے سنسکار ٹھیک کرو اپنے سنسکار ٹھیک کرو اور آپ بھی successful ہو جاؤگے یہ سارا کھیل سنسکاروں کا ہے values کا ہے education کا ہے جو انڈیا کی total story ہے یہ یہی ہے یہی ہے یہ جو ماباپ نے سنسکار دی ہے اس کے اگر آپ education نکال دیں بھارت کا جو ایک passion ہے جس کو کہتے ہیں کہ جنون کے طور پر جو انڈینز فالو کرتے ہیں education کو میں صرف IITIM کی بات نہیں کرتا سبھی کے ساتھ یہی حال ہے آپ پہ جس جنون کی طرح وہ education کو فالو کرتے ہیں اور اپنی جو سنسکرتک وراثت ہے اس کو آگے لے چاہتے ہیں اپنے culture کو آگے لے جاتے ہیں اپنی جو جو مانماری آدھائیں ہیں جو اپنا جس کو کہتے ہیں سنسکار ہیں اپنی values ہیں اس کو آگے لے جاتے ہیں ماباپ کا عشرواد ہے یہی ہے انڈیا کا معاملہ تو آپ جس ڈھونڈ رہے ہیں کہ کیا ہے جو انڈین سکسسفول ہو جاتے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا یہی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے this is it ٹھیک ہے تو ایک تو یہ بات ہے دوسری چیز جو میں آپ کے ساتھ discuss کرنا چاہ رہا تھا کی you know آرمینیا اب آپ کو پتا آرمینیا آزربجان یہ کھٹ پٹ کھٹ پٹ چلتی رہتی ہے تو آرمینیا نہ بولا ہے کہ ہمارے پاس سکھوئی 30 ہیں انڈیا کے پاس بھی سکھوئی 30 ہیں and انڈیا کا لوگ کہتے ہیں کہ it has the largest fleet of سکھوئی in the world قریب ہمارے پاس قریب انڈیا کے پاس قریب پونے تین سو ہیں round about پونے تین سو 272, 275 ایسی سکھوئی ہیں it has got one of the world's largest perhaps the world's largest fleet I'm not sure about Soviet Russia but perhaps the world's largest fleet is with انڈیا perhaps تو آرمینیا نے بولا یار یہ ideal candidate ہے دیکھو یہ خود بھی منفیکچر کرتے ہیں under license تو ہم لوگ یہاں پہ سکھوئی بناتے ہیں انڈیا میں اور ہم اس کو ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں ہم خود بھی استعمال کرتے ہیں لیکن سب سے بڑی بات ہمارے پاس مینٹیننس کا ایک سسٹم ہے ایک پورا ایک سسٹم ہے مینٹیننس کا جو ہم نے کئی دشکوں سے بنایا ہے اور ایک اور بڑی بات ہے you know we have added indigenous technology to the سکھو اب اس میں missiles ہیں کافی یہ رشن نہیں ہیں یہ انڈیاں ہیں ہم نے ان کو اور بہتر اور بہتر اور بہتر بنا دیا اس لئے آرمینیا کیا ہے تھوڑا سا وہ اس چیز سے تھوڑا سا attract ہو رہا اور کہہ رہا ہے انڈیا سے اور انڈیا نے آرمینیا کو بڑا ہل بھی ہو پناکا راکٹس اور برہموس مسائل اور دنیا بھر کی چیزیں جو ہم لوگ ایکسپورٹ کر رہے ہیں کئی ہزاروں کرونوں کے آرڈرز ہیں تو ہم کر رہے ہیں آرمینیا کو we are reaching out آرمینیا کی نا آزربیجان سے نہیں بنتی آرمینیا کی ترکی سے نہیں بنتی ترکی وہی ملک ہے جو کشمیر کشمیر بنے گا پاکستان کافی وہ مطلب گانے گونے گاتا ہے تو اس سے کیا ہے کہ آزربیجان دکھی ہو گیا آزربیجان دکھی ہو گیا اور یہ آزیری یا آزربیجانی ٹیلیویجن چینل پہ پریزیڈنٹ آف آزربیجان الہم علییو اس کا نام ہے الہم علییو اس نے بولا ہے کہ ہم یہ مانیں گے کہ یہ unfriendly step ہے آزربیجان یہ مانے گا کہ جو بھارت میں آرمینیا کو ہتھیار سپلائے کریں unfriendly step یار اگر unfriendly step ہے تو تم کیا کرلوگے تم یہ بتاؤ let me very blunt کیوں ہم یہ یہ ہے ڈپلومیسی میں ہم تو ڈپلومیٹ ہیں نہیں ٹھیک ہے ہمیں تو اتنی تمیز ہے نہیں ہم تو بلنٹ بات کرتے ہیں تو تم کیا کرلوگے اگر unfriendly step ہے تو اٹیک کروگے ہمارے اوپر تو ترکیہ اٹیک کردے گا ہمارے اوپر ہم لوگ چپچا بیٹھے تھے تم ہی لوگ اسلامیک امہ کو سب کو سپورٹ کرنا چاہیے کشمیر کو کشمیر کشمیر آزربینجان نے بھی کنگو کری ترکی نے بھی بہو بہو کری تو اس کا ریزلٹ کیا نکلا پھر آپ کیا سوچتے ہو یہ ہم نہیں کر سکتے آپ کیا سوچتے ہو گنگا جی ایسے ہی بہتی ہیں نہیں بھئی گنگا جی ایسے بھی بہتی ہیں اگر ہم چاہے تو ایسے بھی بہیں گے اب ان کو دکھ ہو رہا ہے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں آپ آرمنیا کو ہتھیار دے رہے ہیں آپ نے پینکا روکٹ دے دے پینکا مجھے ایک دو لوگوں نے یہ بھی پوچھا کہ پینکا کا مطلب کیا ہے اور جو روکٹ سسٹمز ہیں کون سے کنٹری کا دیکھئے یہ جو ملٹی بیرل روکٹ لانچر انیشلی آئے تھے ریشیا سے آئے تھے ٹھیک ہے گرائڈ بی وغیرہ جو بھی تھے تو ایم بی آرلز بلتے ہیں لوگ ان کو تو وہ وہ ریشیا سے آئے تھے پھر انڈیا نے پینکا بنائے اپنا ایکسٹینڈڈ رینج اور گزب کی ٹیکنالوجی اور اب پینکا ہیں زالہ تر بھارت پہ پینکا بھولے شنکر کا جو دھنوش ہے نا مہدیف کا جو دھنوش ہے اس کو پینکا بولتی ان کا نام پینکا ہے تو شیر جی کے دھنوش کے اوپر اس خاتھیار کا نام دے رکھا ہے جس کا نام ہے پینکا تو دوستوں یہ ہم نے دیا ہے تو آزربیجان کافی اپسٹ ہے اس چیز کو لے کے اپسٹ ہے تو ہوا کرے اچھا پاکستان کے جو ریمیٹنسز آئی آنے کے جو باہر پاکستانی پیسہ بھیج رہے ہیں پاکستان یہ دسمبر میں انیس پرسنٹ کم ہو گیا لگ بھگ ون ففت لگ بھگ ون پرسنٹ شورٹ ون ففت یہ کم ہو گیا ہے اور دو بلین پہ آ گیا ہے یہ تو ان کو یہ قریب ہو سکتا چاہ رہے ہوں کہ یہ قریب ڈھائی بلین تک ہوتا لیکن یہ نہیں پہنچ پائے وہاں تک دو چالیس تک شاید پہنچ تھا دو چالیس دو پچاس وہ نہیں پہنچا وہ دو پہ آ گیا ہے کم ہوتا جا رہا ہے یہ کیوں ہوتا ہے دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ کوئی بھی اوورسیز پاکستانی اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں پاکستان میں انویسٹ کیوں کروں اور جب پاکستانی پاکستان میں انویسٹ نہیں کر رہا تو باہر والا جو ہے وہ کہتا ہے یہ خود ہی نہیں کر رہا اپنے ملک میں انویسٹ ہم کیوں کر رہا ہے دوسری چیز پولٹیکل انسرٹینٹی بہت زیادہ ہے پاکستان میں دوستوں پولٹیکل انسرٹینٹی بہت زیادہ ہے پاکستان میں زبردست پولٹیکل انسرٹینٹی ہے اور پولٹیکل انسرٹینٹی کیسی ہے وہ وہ اس طریقے سے ہے کہ سب ایک دوسرے کے یہ گریبان پر سب کا ہاتھ ہے سب لوگ نوچ رہے ہیں بوٹیاں سب لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ بھی کر دیں وہ بھی کر دیں ایسا بھی کر دیں ویسا بھی کر دیں دنیا بھر کی چیزیں ہیں مطلب ان کی چل رہی ہیں پاکستان میں کوئی اوپر ہے پرائم منسٹر کو نیچے کھیچ رہا ہے وہ اسیملی ڈیزولف کر رہا ہے پنجاب کی ہوگی نہیں ہوگی تو ایسے ماحول میں جہاں پر کچھ سرٹن نہیں ہے اور ان کو کیا لگ رہا ہے عمران خان کو عمران خان نے بولا تھا آپ مجھے اگر نکال دوگے جب وہ پرائم منسٹر تھا تب اس کی بڑی فیمس پیچھ ہے کہ اگر آپ مجھے نکال دوگے میں اور خطرناک ہو جاؤں گا تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کل عمران خان پرائم منسٹر بن جائے گا اور یہ نون لیگ والے یا پی 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 والے یہ جب اوپوزیشن میں بیٹھیں گے کہ یہ خطرناک نہیں ہوں گے یہ اور خطرناک ہو جائیں گے ان کا تو سٹریٹ عمران خان کے ساتھ وہ لانڈے لپاڑے ٹائپ کے لوگ ہیں جو ٹوٹر پہ ہیں سترہ اٹھارہ انیس بیس سائل کے جن کی ابھی بھی موچھیں نکل رہی ہیں جن کو ابھی ابھی جوانی چڑھی ہے گالیاں دیتے ہیں لیڈیز کو نا اس ٹائپ پی جو چھجھورے ٹائپ کی حرکتیں ہوتی ہیں وہ عمران خان کے زیادہ تر سپورٹر ہے زیادہ تر جو ان کا سوشل میڈیا کی بات کر رہا ہوں گا عمران خان کی لیکن اگر آپ یہ دیکھیں نون لیک کا اور یہ پی 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 کا ان کے پاس بھی بڑے سارے گنڈے بدماش ہیں اور رورل پنجاب میں تو یار جو نواز شریف کی پارٹی ہے اس کا بڑا ہولڈ ہے اور یہ پاکستان میں پرابلم رہی ہے جو پردھان منتری بنے گا اس سے ان کا موڈ خراب ہو جائے گا جیسے انڈیا میں موڈی جی ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ 85-90% لوگ بڑے خوش ہیں موڈی جی سے پاکستان میں کبھی ایسا نہیں با یہ ابھی عمران خان کو اپنا نہ بھگوان خدا مان کے چل رہے ہیں لوگ عمران خان خدا ہے ہمارا اسی کے قدموں پہ ہم نے سجدہ کرنا ہے سارے پاکستانی گانا کر رہے ہیں میں بتا رہا ہوں جس دن عمران خان بنے گا جس دن عمران خان بنے گا پرائی منسٹر واپس ہو میں چاہتا ہوں بنے بھارت کے لئے تو بہت اچھا ہے یہ ایک ہفتے کے بعد عمران خان کو گالی دینا شروع کر دیں گے کہ گو نیازی گو گو نیازی گو میں بتا رہا ہوں آپ کو پہلے بھی نارا لگتا تھا گو نیازی گو نیازی گو ہو گیا اب نیازی پیارا ہو گیا جو گدی پہ بیٹھتا ہے وہ شاپت ہے پاکستان میں ختم بہت ساری باتیں کی میجے صاحب نے بہت سارے اس میں پوائنٹس اٹھا ہے حقیقت سے پردہ اٹھایا اور ساری ہے بہت پہلے جو نے شروع کی تھی جو پاکستان کے لوگ باہر جاتے ہیں اور انڈیا کے لوگ باہر جاتے ہیں انڈیا کے لوگوں کا محضبانہ رویہ ہوتا ہے اور امریکہ میں ان کے اپنے کونسلیٹ یہ اپنے مہمبر اٹھا کہہ رہا ہے کہ انڈیا میں جو امریکن لوگ ہیں امریکہ کے رہشی ہیں وہ ان کی جو تعداد ہے عبادی کے لحاظ سے وہ ایک پرسنٹ ہے لیکن جو وہ ٹیکس پے کر رہے ہیں وہ اپنا عبادی کے لحاظ سے چھے گناہ ٹیکس پے کر رہے ہیں مطلب سکس پرسنٹ ٹیکس پے ہم محضبانہ طریقے سے رہ رہے ہیں اور بڑی بڑی پوسٹ پر ہیں اور پاکستان کے لوگ کیا ہوتے ہیں تو وہ پڑھے لے کے ذہن میں اور جو تھوڑا سا لوٹ ہم کہنا اس کا ذہن میں کبھی فرق ہوگا کہ وہ رکھتی کریں گے مزدوری کریں گے جو انڈیا کے لوگ جاتے ہیں وہ پڑھے لے کے ادھر بڑی بڑی پوسٹ پڑھ کے نوکری کرتے ہیں ان کا مائنڈ سائل کو قرائم کی طرف جائے گئی نہیں نہیں بہت سل سے پوچھ لیتنا ہیں کہ کیا انڈیا کے جو در بڑی پوسٹ پر آئے ہیں تو اس کے پیجھے پیچھے وجہ کیا ہے کیا انڈیا کی کوئی وہ کی طرف کی وہ مجھے نہیں میری بات سل ہے کیا وہ کوئی واقعہ میں انڈیا کے قوم میں اس طرح بلٹی آئے کہ وہ پڑھے لکھے زیادہ ہیں یا کوئی اور وجہ ہیں کیوں انڈیا کو در ازادہ زیادہ دی رکھتے ہیں یا کیا یہ لابی کے ذریعے اس بیسے لابی کرتے ہیں میں پہلی بات تو یہ کہوں گا کہ جب ہم کوئی بات کرتے ہیں تو نیجے کمنٹ آتا ہے کہ ان صاحب کو بولنا نہیں آتا تھا تھوڑا تھوڑا سا وہاں پر آ رہا ہوں اور اب ان صاحب کو دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ مجھے بائیس تیس سال ہو گیا ہیں پاکستان کی پاکستان کی ہسٹری پڑھتے اور یہ سب کچھ کرتے تو انہیں ابھی تک بولنا نہیں آتا ٹون ٹون بھوگ ہو جیسے یہ لفظ نکال رہے ہیں زبان سے تو یہی سے تعلیم کا پتہ چلتا ہے اصل میں یہ میں نے وہی بات ٹھیک کی تھی کہ یہ لوگ کرتے ہیں دوسروں لوگوں کی نا بری باتوں کو برداشت نہیں کرتے برداشت تو تب کرے نا کہ یہ ان کے مقابلے میں جائیں گے یہ اپنے لالچ کے لیے اپنے آپ کو ڈیویلپ کرنے کے لیے اپنے آپ کو نیچے سے اوپر جانے کے لیے یہ سب کو برداشت کرتے ہیں ان میں خودداری نہیں ہے ان میں صرف چون پولیس ہی ہے ہمارے اسلام میں جو چیز سکھائی گیا کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ایک بار کرتے ہیں میں اسی بات پر آ رہا ہوں یہ کہتے ہیں نا کہ یہ لوگ ترقی نہیں کرتے یہ لوگ اصل میں مسلمانوں کو اچھا سمجھتا ہی نہیں ہے یہ گورے لوگ جو ہوتے ہیں ان لوگوں کو آزادی سے پہلے بھی یہی حال تھا ان کا اب بھی یہ یہ ترقی کرے گا لیکن یہ خوددار کبھی نہیں ہو سکتے یہ پڑے لکھے ضرور ہوں گے لیکن یہ پڑے لکھے جائے لوگ اس جیسے ہوتے ہیں تو پڑے لکھے جائے لوگیں یہ جتنی وائلیشن انڈیا میں ہوتی ہے آپ نے مینچوں پر نہیں دیکھا اب میں امام کو بات بتاتا ہوں رخصار بھائی آسد بھائی کہ جو پڑھ علی کا طبقہ معذر وہ کس سے کسی نظر سے خوددار کاؤں سے کاؤں ہوتی ہے خوددار جو اپنا کماتا ہو اپنا کھاتا ہو خوددار بہتا ہوں جو نیوہ میں کانفرس کروا کے کہتے ہیں اللہ کے نام پر دے دو بابا تم دے دو جو خوددار آپ نے الفاظ بولا ہے وہ آپ نے بولا ہے کہ ہم خوددار ہیں وہ ایڈین خوددار نہیں ہے خوددار کیسے ہوتا ہے خوددار کون کا حسان ہوتا ہے خوددار بولتا ہے میری نظر میں خوددار وہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایک بار زیادتی کرتا ہے غلط بولتا ہے دوسری بار بولتا ہے آپ دو بار برداشت کریں اگر تیسری بار بولتا ہے تو اس کو اس کی غلطی کا جواب دیں ٹھیک ہے آپ اس غلطی کو اسے بتائیں کہ آپ یہ بات غلط کر رہے ہیں اگر اس سے بھی غلط جاتا تو پھر آپ کو اس کے ساتھ غلط کریں اچھا خوددار بہتا ہے تو یہ بات یہ بات یہاں پر جو حکومت پاکستان کے وہاں پر لوگ ہیں نا ملک یورپ کے کسی میں ملک میں بھی وہ سپورٹ نہیں کرتے ہماری عوام کو ہم لوگ ہم لوگوں نے جو وہاں پر بھیجے ہیں ان لوگوں کا سپورٹ نہیں کرتا اس لیے ان لوگوں کی وہاں پر قدر نہیں ہے ان لوگوں کی قدر صرف ان کے پیچھے جو لوگ ہیں نا جو باری کی ہم بیسنز ہوتی ہیں جہاں پر جو ان کے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کا صرف پیچھے سکار رکھتے ہیں اور بھائی اُدھگا ملک اتنا سٹرونگ ہے کہ وہ خوددار ہے وہ اپنا کماتے ہیں اپنا ہم خوددار آپ بولے کہ ہم خوددار ہیں ہم بھی کسی کے ٹکروں پر پڑ رہے ہیں ہم امریکہ کے ٹکروں پر پڑ رہے ہیں ہم چھوٹی عرب بھائی آپ سے میں کچھ ایسا کہہ دوں گا کہ آپ کہیں گے کہ یہ غلط ہے بولے گلت مجھے کوئی بات رہی آئی بولیں پہلے بھی یہی بات کہتا ہوں کہ ہم بلکل بیکاری رہی ہیں سمجھ میں آئی بار اور کیا ہے بیکاری وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنا ملک چھوڑ کر اپنا سب کو چھوڑ کر بیج بٹا کر باہر چلے جاتے دوسرے ملکوں میں جا کر بیگ مانگتے ہیں سمجھ میں آئی ہے فاکسان کیا کر رہا ہمارا ملک ہمارے پاس ہے سب کچھ ہمارے پاس ہے آپ کی جو بھائی آپ کی جو ساری آوریئرز ہے گوڑے یورو میں امریکہ میں پھیلی ہوئی ہیں سارے بیکاری ہے اور بھائی میں وہ تو وہاں پر مزدوری کرتے ہیں انہیں کام کرتے ہیں پر خواہ لیتے ہیں وہاں پر کون سی بیکاری آپ یہ کس لہجے پڑھئے نیرے طرح نے کیا ہے یا آپ میں بات کیا ہے کیوں کیا مجھے سمجھ نہیں آئی آپ پہلے سوال مکمل کرنا مکمل مجھے ایک بار پھر بتا دے کیا آپ بتا رہے خدای کے بارے میں مجھے سمجھیں خدای یہ چیز ہوتی ہے کہ اپنی صرف کانسفیڈنس دوتا ہے ایک اس کو لوز نہ کریں دوسرا جو اپنی عزت نفس ہوتی ہے نا اسے مجھروی نہ ہونے دے کیسے وہ کس طرح مجھرو ہوتی ہوتی ہے کس طرح بچتے وہ ایسے ہی ہوتی ہے کہ آپ ایک زیادتی کو بار بار برداشت کرتے ہیں ایک غلط بار کو بار بار برداشت کرتے ہیں اچھا ہاتھ بھیق مانگنے سے گھوڈائی نہیں مرتی جندا آپ بیق مانتی ہوں گے ہمارے تو ملک کے کوئی لوگ بھیق نہیں ہوں گیا جو باہر بہت ہمارے ہیں بہت ہمارے ہیں وہ اپنی مزدوری کرتے ہیں بہت ہمارے ہی بکاری بکاری مردیا ہوا ہی بیکاری ہوگا وہ کم کیلئے مانگ رہا ہے ہمارے لیے نہیں مانگتا میرے بھائی وہ اپنے بین کے لیے تو آپ سب کو مولا گیا ہم سب بکاری ہیں وہ بکواس کرتا تو کرتا رہے ہم تو نہیں اس بات کو وہ لیڈر ہے آپ کا بکواس ہم ہے ہم کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارا لیڈر زبردست ہی بنایا گیا سمجھ میں آجتا کا ہم نے کوئی کردہ اتارا نہیں ہے جاہے عمران خانہ آیا ہو چاہے کوئی نہیں ہے ہم نے اپنے اسے ہم نے کردہ نہیں ہے میری باس نے ہم نے اپنے اسے کا ٹیکس دیا ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے وہ حکمرانوں کا کام اگر وہ نہیں کرتا تو وہ ان کی نرائکی ہماری نرائکی نہیں ہے سمجھ نہیں ہے اڈیا کے کسی اور ملک کے ہوئے وہ قرآن ہے اور بھائی میں اپنی بات کرتے ہیں آپ پیکس دیتے ہیں نا آپ نے اپنا فرض ادا کیا وہ پاکستانی نہیں ہے جو ہمارے سیاستان ہے وہ پاکستانی نہیں ہے پاکستانی نہیں ہے پاکستانی ہے ہی نہیں کوئی بھی غلط کرے تو وہ غلط ہے میرے بھائی اصل میں بتا ہے بات کیا بات مقصد اتنی ہے آپ سمجھ نہیں پا رہے آپ وہ مجھے صاحب کے تھوڑے ایسا لفظ ہارڈ ہوتے ہیں سچے لفظ ہارڈ لگتے ہیں یار یہ بندہ کو بولنے کا پتہ رہی ہے اگر میں ایسے لفظ بولوں گا تو میرے نیچے کومیٹ بالکل آئیں گے بھائی میں سیدھی بات کہتا ہوں کہ اس بندے کو بولنے کا پتہ ہی نہیں ہے اس نے کہاں پر ترینیز کی ہے اس کے پاس علم کا ایک لفظ نہیں ہوتا یہ پتہ نہیں کیا بولتا ہے کیا یہ سنتا ہے کہاں سے اس نے تعالیم حاصل کی ہے کہاں پر یہ لوگ سرس کرتے ہیں یہ میرے رہنا یہ میرے رہنا یہی بات سکھے گی ہے کہ بس جو تمہارے دن میں آتا رہا ہے وہ بول دو تمہیں کون کچھ کہے گا تو میرے بھائی ذرا لفظوں کو سباہ کر بولا کریں آپ کو پوری دنیا ہم لوگ رہی سنتے آپ کا پوری دنیا سنتی ہے ذرا تعلیم اور عدب کے لیاز میں وہ کہا رہے تھے ترکی اور آزربائی جان کیونکہ کشمیک کشمیک بولتے تھے تو ہم نے بھی گریس یاں کے یونان کا مسئلہ سیپریس کا اٹھایا اور آرمینیہ کو ہم نے تھیار دیا وہ اچھی کیا بات سنے اگر ایک ملک کے ساتھ آپ نے تیارت کی ہے تو بھولتے رہیں گے تو آپ کم کم اپنی زبان بھائی نا بات مقصد بھی ہے کہ جو کا آگی ہے تو ہم بھیکاری نہیں ہے چاہے ہمارے اپنے لیڈر کو اٹھ کا خود دکھا رہے ہوں گا بیگرس کونٹ بھی چوزا تم ہی کہتے ہیں آپ کے ہماری ویڈیو اچھ لگی ہوگی ویڈیو اچھ لگی ہوگی تو مارے جانے سبسکراب گئے ملتا نہیں ویڈیو میں کسی نئے جوک کے ساتھ تب تک دیجئے جائے لیے ساتھ تک دیجئے